سلام علیکم ویرز ہم اس وقت موجود ہیں پنجاب کے آخری ڈیویجن آخری ڈیسٹریکٹ ڈی جی خان ڈیویجن میں تو آج ہم آپ کو ڈی جی خان ڈیویجن کی ہسٹری کے بارے میں آگاہ کریں گے ڈی جی خان ڈیویجن بہت قدیمی شہر ہے اور یہ پنجاب کا آخری ظلہ ہے پنجاب کا آخری ڈیویجن ہے اس کے بعد اس کی سرحدیں پروچستان سے بھی منسلک ہیں اس ڈیسٹریکٹ کے بعد پنجاب کے اس آخری ڈیسٹریکٹ کے بعد کے پی کے شروع ہو جاتا ہے اس کی سرحد کے پی کے سے بھی ملتی ہے اور اس کی سرحد جو ہے وہ سن سے بھی ملتی ہے تو ہم آج ڈی جی خان ڈیویجن میں موجود ہیں ہم جہاں جس جگہ پر اس وقت کھڑے ہیں یہ ہے جی محترمہ زرتاج گل صاحبہ کا سیکیٹریٹ جہاں وہ ہر ہفتے آتی ہیں اور اپنے جو ان کے اہلِ علاقہ ہیں ان کے جو حلقہ احباب میں لوگ ہیں ان سے وہ ملاقاتیں کرتی ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرواتی ہیں یہ سابقہ وفا کی وزیر ہیں محکمہ موسمیات کی رہ چکی ہیں بڑی اچھی عورت ہے ماشاءاللہ اور وزیر خاندان سے ان کا تعلق ہے جو پتھانوں میں وزیر خاندان ہے اس سے یہ بیلونگ کرتی ہیں اور انہوں نے ڈی جی خان کی ترقی میں کافی قلیدی کردار ادا کیا ہے ان کا مقابلہ یہاں پر موجود قدیمی جو سردار ہیں سردار ذلفقار خان خوصہ اور سردار عویس خان لگاری جو کہ سابقہ جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے فاروق خان لگاری ان کے بیٹے ہیں اور وہ بجلی و پانی کے وزیر رہ چکے ہیں ان سے مقابلہ تھا محترمہ ذر تاج بل کا تو وہ جہاں سے الیکٹ ہوئیں اور انہوں نے اپنے علاقے کے لیے اپنے اس شہر کے لیے اپنے اس ڈیویجن کے لیے اپنے اس وصیب کے لیے کافی ترقیاتی کام کروائے موجودہ صورتحال جو کہ فلڈ افیکٹڈ ڈیویجن ہے فلڈ افیکٹڈ ایریا ہے یہ یہاں پہ جو ملہکہ دہات ہیں وہاں پہ سیلابی پانی نے بہت نقصان کیا ہے اور بہت سارے لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے تو اس ساری صورتحال میں محترمہ ذر تاج گل اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے ورکرز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان سے پوری طرح راضی ہیں کہ یہ اپنے لوگوں کے ساتھ پورا کوپریٹ کرتی ہیں انہوں نے یہاں پہ جو قدیمی سسٹم تھا جو سردار مسلسل جیتے آ رہے تھے جو اپنے غریب لوگوں کا حق غصب کرتے تھے جو ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے تھے انہوں نے ذر تاج گل کو ہرانے کی بھی کوشش کی ہتھ کنڈے استعمال کیے لیکن ذر تاج گل ایک پڑی لکھی اور باشعور عورت ہیں اور خاندانی عورت ہیں تو انہوں نے ان سرداروں کو شکست دی اور اب ڈی جی خان ڈویجن میں ٹرینڈ ٹینج ہو چکا ہے ہمارے جو سابقا وزیر اعلیٰ پنجاب تھے عثمان بزدار ان کا تعلق بھی اسی ڈسٹرک سے اسی ڈویجن سے ہے اور انہوں نے بھی یہاں کافی ترقیاتی کام کروائے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے جب میں ملا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے پچھلے تین سالہ جو گورنمنٹ تھی ان کی اس میں کافی اچھے کام ہوئے اس ٹینیور میں ٹی جی خان ڈویجن نے بہت ترقی کی ہم شکر بزار ہیں پی ٹی آئی کے تو اب ہم واپسی کا سفر کریں گے اپنے گھر کی طرف جائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی یہ ویلوگ میرا اچھا لگے گا اب تک کے لیے اللہ حافظ